موسیقی شریعت کی نظر میں یہ رخصتی بولو ہو گئی ہے اب شریعت کے حکام سارے چینج ہو جاتے ہیں رخصتی سے پہلے بیوی کو طلاق ایک دفعہ دے دی نکاح ختم رخصتی کے بعد ایک دفعہ طلاق دی ہے تو نکاح ختم نہیں ہوتا تو رخصتی کسے کہتے ہیں نکاح کے بعد کہیں بھی تنہائی میں مل گئے ہیں جہاں وہ آپس میں ریلیشن قائم کرنا چاہتے تو کوئی رکاوٹ نہ ہوتی تو شریعت میں اس کو کیا کہتے ہیں رخصتی ہمارے ہاں رخصتی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ دولن کے سر پہ قرآن رکھا ہے سارے گھر والے روتے ہوئے مائیں اس کو بٹھا رہی ہیں کیمرے نے ماں کی طرف رخ کیا بھائی کہ کتنا رخ 50-50 میں آتا تھا نا 50-50 میں بڑا دردست آتا تھا وہ اس میں دکھایا کہ ماں بیٹی کو رخصت کر رہی ہے روتے ہوئے نا اور سب بہنیں رو رہی ہیں اور گاڑی میں بٹھایا تو کیمرے والے نے کہا وہ بٹن آن کرنا بول گیا تھا میں اس نے کہا کم بغت اتنی مشکل سے روئی تھی چلو دوبارہ واپس پھر دوبارہ سے دولن کو لے کر گئے ہیں پھر روتے ہوئے تو یہ نہیں معاشرے کا کلچر دکھا ہے کہ ان میں بھی ڈرامے بازیہ بہت چل رہی ہوتی ہے حالانکہ اب یہ رخصتی یہ یہ رخصتی نہیں ہے رخصتی ہوا ہے کہ نکاح کے بعد اگر یہ پہلے کہیں تنہائی میں جمع ہو گئے ہیں تو شریعت میں رخصتی ہو گئی رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہوتی ہے عورت پہ عدد نہیں ہوتی ادھر مرد نے طلاق دی فوراں کہیں شادی کر لے ہو لیکن جب تنہائی میں جمع ہو گئے چاہے وہ چھپڑ میں کہیں ملے ہو ماں باپ کو پتہ بھی نہ ہو اب اگر ڈیورس ہوگی تو عورت کو عدد گزارنا واجب آج کل یہ بڑا مسئلہ ہو رہا ہے نکاح ہوتا ہے لڑکیاں چھپ چھپ کے اپنے شوہر سے مل رہی ہوتی ہیں ماں باپ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم نے تو چھپیس نومبر کی ڈیٹ متعین کی ہے اب کیا ہوا جھگڑا ہوا میاں نے طلاق دی اب خواتین فون کر کے کہتی ہیں کہ ہم تو رخصتی میں مل لیے تھے تو اب شرن میرا تو کئی اور رشتہ آ گیا ہے کہتا ہوں آپ کے لیے نکاح حرام ہے آپ عدد پوری کریں کہیں عدد کیسے پوری کروں ماں باپ بولیں گے کیا کر رہی ہے بھئی عدد کے دوران تو عورت گھر سے نہیں نکل سکتی ہے بھئی تو اب پکڑی جاتی ہیں پھر ماں باپ کہتے ہیں بھئی یہ گھر میں کیوں ہیں اور ابھی فوراں شادی کر رہے ہیں کیوں نہیں کر رہی ہوگی نہیں تین مینسز تو اس لئے چوری جو ہے نا وہ چوری ہی ہوتی ہے تو ایسے کام کی اگر ہو جو بعد میں ایفورڈ کر سکو بعض تو پھر اللہ کے غزب کو دعوت دیتی ہیں کہ اسی عدد کے دوران شادی کر لیتی ہیں کہیں اور وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے کلدہ میں وہ تو رخصتی جب ہو گئی میاں بی بی تنہائی میں جمع ہو گئے پھر طلاق کے بعد احکام کچھ اور ہیں رخصتی سے پہلے کے احکام کچھ اور ہیں پورا مہر مرد کے واجب ہو جاتا ہے رخصتی کے بعد تنہائی میں جمع ہو گئے مرد کے ذمہ مہر واجب ہو گیا سمجھتے ہو بہت سارے حکام ہیں اگر رخصتی کے بعد چاہے وہ چھپکے ملے ہو عورت کو حمل ٹھہر گیا تو شوہر اگر انکار بھی کرے گا نا کہ یہ میرا نہیں ہے ہاتھے میں ڈالتی ہے کہ تمہارا ہی ہے تو بڑے مسائل ہیں اس لیے یہ چیزیں چھپن چھپائی ان میں صحیح نہیں ہے اور ماں باپ کو چاہیے اپنی ذمہ داری پوری کریں کہ جب وہ قائد عظم کے مزار میں ملی رہے ہیں اور ادھر جا جا کے ڈیٹے مار رہے ہیں تو عزت کے ساتھ رخصت کر دو کیا مسئبت بنائی ہوئے تم لوگ نے آیا نہیں جی پہلے وہ چمونی آپ آئیں گی پھر وہاں سے خالہ آئیں گے پھر ان کے مامو سعودی عرب میں رہتے ہیں وہ آئیں گے پھر اببہ وہاں رہتے ہیں چھوڑو بھائی ٹینشن نہیں لو دیکھو نکاح ایک ایسی چیز ہے مشکل بنانا چاہو تو اس سے مشکل دنیا میں کچھ نہیں ہے آسان بنانا چاہو بہت آسان پہلے میں مشکل بنا کے دکھاتا ہوں ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کئی نکاح کا پیغام یہ جو لڑکی والے وہ ارے بھائی ایک دم باتیں ہیں ارے بھائی نکاح کوئی بچوں کا کھیل بہت مشکل ایسی باتیں گھر کے خاندان کے بڑے کر رہے ہوتے ہیں ارے بھائی ذمہ داریاں ہیں بھائی بچوں کا کھیل تھوڑی اس کے مامو ہیں امریکہ میں ہیں اور چچا اس کے وہاں رہتے ہیں اور پھر لڑکی کی شادی کی تیاریاں ہیں اور پھر بھائی وہاں تباہی جیسے ایسا لگ رہا ہے کراچی میں توفان آنے والا لڑکا بھی یہی باتیں کر رہا تھا بھائی ایکچولی ابھی نکاح ہے بھائی دو سال میں پہلے ایجوکیشن مکمل کرنوں پھر اس کے بعد بھائی بچوں کا کھیل تھوڑی ہے ایسے ہی بنا گے نا بھائی کر کے آدمی لگے گا بھائی یہ پتنی کشمیر فتح کرنے جا رہا ہے ہلکا لو بہت ہلکا ہے بھائی یہ لڑکی یہاں رہ رہی ہے پارسل کر کے ادھر بھیجو اس کو ادھر سے کیا پارسل کر دو ہے بھائی دو بول بلواؤ گماؤں کی موجودگی میں بول پارسل کرو ہمارے یہاں پارسل کا خاص انتظام ہے لوگ نے لکھا ہوتا ہے نا ریڈیو پر تو پارسل کر دو پہلے باپ کھلا رہا ہے کون کھلائے گا شوہر کھلائے گا دو روٹی کھلانے کیا مسئلہ ہے کھلا دیں تو بھائی الگ کمرہ چاہیے تو یار وہ کمرے تمہارے گھر میں دو چار ہے نا ایک تھوڑا سا ان کے لیے خاص کر دو ہوتے ہیں گھروں میں عام طور پر نہیں تو یار تو رینڈ پہ لے لیں میری جب دوسری شادی ہوئی تھی میرے پاس تو نہ گھر نہ ایک بالس بالس زمین کا بھی میں مالک نہیں تھا شوک خاندانی رکھے ہوئے تھے ہم نے دکان پکوڑوں کی تھی باتیں کروڑوں کی شوک خاندانی ہونے چھے ہیں تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو میں نے جب پیغام بھیجا ہوں نے کہا کیسے رکھو گے بھائی 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 تو ایک رات جب میں پہلی زوجہ کے پاس ہوں گا دوسری تو اکیلی ہوگی نا تو وہ کہاں رہے گی تو بھائی اسسرال کے قریبی کوئی لے لیتا ہوں گھر تو وہاں ایک کمرے کا گھر مجھے کرائے پہ ملا دھائی ہزار کرایا تھا اس کا تو میں نے ان کو دکھایا میں نے کہا فیلحال یہ ہے کمرہ بڑا ہے اس کا ایک کچن ہے ایک واشرو میں فیلحال رخصتی کر لیں ادھر بھی تو رہی رہی ہے نا پارسل کر دیں وہاں ٹھیک ہے نا جب میں وہاں ہوں گا تو یہ وہاں ہوگی نہیں ہے میں جس دن ہوا تو اپنے امہ کے گھر میں رہے بھائی کم از کم ماں باپ کی ذمہ داری تو ختم ہو گئی نا کہ بچی کی شادی نہیں ہو رہی میاں بھی مل گیا خرچہ بھی میاں دے رہا ہے پارسل کر دو یہاں سے وہاں ایسا ہی ہوا نگاہ کی فوراں ڈیٹ متعین ہوئی ہے اور چونکہ دوسری شادی چھپکے ہی ہوتی ہے ورنہ آدمی پکڑا جاتا ہے چھپکے مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ چھپا کے این وقت پہ نہیں بتانا پڑتا ہے این وقت پہ بتاؤ گے تو سسرال سے پٹ ہوگے تو میں نے کہا بعد میں پٹ جائیں دولہ بناوا بیٹھاؤں پھر پٹوں یہ یہ صحیح نہیں ہے اتنا میں قربانی نہیں دے سکتا بعد میں بتا دوں رخصتی ہو جائے پھر بتا دیں گے لیکن این وقت پہ بتانا کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس میں پھر یہ ہوا کہ بھئی بھئی نکہ پڑھاوا یار تو ایسے ہی ہوا میں گیا میں نے کہا بھئی میرے دو چار دوستے دو چار جو بہت بہادر تھے وہ آگئے این وقت پہ آٹھ دس بھاگ گئے وہ انہوں نے کہا ہم نہیں پڑھتے بھائی اس ماملے میں تو بیٹھے ہیں بھئی وہ ہی ہوا نکہ ہو گیا تو رخصتی ہو گئی ہم لے گئے اس گھر میں اور جب ہم پکڑے گئے پتہ چل گیا بھئی دو ہیں تو جو بھی پٹنا تھا پٹ گئے تو یہی ہوتا جس رات میری باری نہیں ہوتی گھر والے اپنے والدین بھی گھر میں اس وقت کا سوچو پھر ظاہر ہے جب انسان نکہ کرتا ہے تو اللہ کا بھی حکم پورا کر رہا ہے تو اللہ نے بھی وعدہ کیا ہے کہ میں وسائل دوں گا تو جیسے جیسے بچے ہوتے گئے وسائل بھی بڑھتے چلے گئے پھر ایک کمرے والے گھر سے توڑے عرصے میں ہم دو کمروں والے گھر میں آ گئے پھر تین کمروں والے گھر میں آ گئے آئی بہت سمجھے اب اللہ کا شکر ہے میرے پانچ بچے ہیں اور اچھا گھر ہے میرا اگر میں اسی وقت سوچتا رہتا اوہ بھائی کہاں سے پورے ہوں گے تو بیٹھا ہوتا اب تک ایسے کہ ایسی جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں حقیقت میرے وہ دوست جو یہ کرتے رہے نا اوہ بھائی اوہ بھائی کہاں سے پورے ہوں گے اب تک چالیس چالیس سال کے ہوگئے کمارے ہیں چہروں پہ رونقیں ختم ہر وقت بٹوے میں پیسی دیکھتے رہتے ہیں بھائی بھائی کرتے رہتے ہیں تو نکاح کو ہلکہ لو یار پارسل کا انتظام ہے ہمارے ہاں فیلحال دہی ہزار کئی میں لے سکتا تھا اس وقت دوہزار پانچ کی بات ہے تو میں نے کہا بھائی یہ گھر ہے یہ 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 یہاں رہ لیں گے پھر آہستہ آہستہ انسان کے وسائل کھلتے چلے جاتے ہیں ویسے بھی جب آدمی پہ ذمہ داریوں کا بوجھ پڑتا ہے تو کمانے کی بھی پھر اسی طرح ذمہ داری سے سوچتا ہے اس کو پتا ہے بھائی یہ پال تو لیے ڈینشن کھلانا میں نے پھر وہ سنجیدہ بھی ہوتا ہے پھر بھائی تنی ٹینشن نہ لو اس کو ادھر پارسل کرو پڑھتے رو کس نے کہا ہے تمہیں یار میں نے زیادہ پڑھائی شادی کے بعد کی ہے اور دوسری شادی کے بعد اور زیادہ پڑھا ہوں میں میں نے جو چار شادیوں والی کتاب لکھی ہے دوسری شادی کے بعد لکھی ہے اور ایسے لکھی ہے کہ پوری پوری رات بیٹھا رہتا تھا میں لکھنے کے لیے اور اگر میں نے شادی نہیں کی ہوتی تو میں نہ لکھ پاتا نکاح سے انسان کو سکول ملتا ہے ذہنی بھی دماغی بھی صحت بھی اچھی ہوتی اور زیادہ کام کرتا ہے وہ آپ یہ دیکھے ہوتے ہیں نکاح کے بعد بی بی کو ٹائم دینا پڑتا ہے وہ ٹائم آپ کو بہت سارے ٹینشنوں سے بچا لیتا ہے اس کی مثال ایسے جب آپ کو بھوک لگتی ہے آپ کھانا کھاتے ہو ٹائم دیتے ہو نا روٹی کو کیا خیال ہے اب آپ کو میں کھانا کھانا شوڑ دیتا ہوں میرے آدھا ٹائم تو ناشتے میں اور کھانے میں اور ڈینر میں لگ جاتا ہے اور پھر چائے گھٹکے میں لگ جاتا ہے میں ٹائم بچاؤں گا یہ ٹائم پڑھائی میں لگاؤں گا ابے تو ٹائم بچا کے پڑھائی میں لگائے گا وہ ٹائم تیرا پڑھائی میں صحیح طرح سے لگے گا نہیں تو ہر وقت پیٹ کو پکڑ کے بار بار گھٹکے کا چائے کا اور کھانے کا دل کرے گا اس کا حل یہ کہ یہ تھوڑا سا ٹائم کھانے پہ لگا دے اس کے بعد تیرے دماغ کیا ہو جائے گا فریش پھر بیٹن اپ کتاب لے کے پڑھتا رہے بیٹن تو جیسے کھانے کی مرد کو حاجت ہے بالکل مرد اگر آدمی کا بچہ ہے وہ مرد ہے انسان ہے تو اس کو عورت کی حاجت بھی اسی طرح ہوتی ہے تو اگر وہ حاجت اس کی پوری ہو جائے گی آنکھ مٹکے چھوڑ دے گا انٹیوں کو دیکھنا چھوڑ دے گا ادھر ادھر دماغ گھر کا انسان کا بچہ دوستیاں بھی چھوڑ دے گا جو ٹائم زیادہ ویسٹ کرتے ہیں دوست گھر کا انسان کا بچہ بن گے شرافت سے گھر میں رہے گا بیوی آپ کے ساتھ بہت سارے کاموں میں مدد کرے گی مجھے یاد ہے میری عادت تھی شام کو چائے پینے کی تو اب کیا ہوتا ہے کہ گھر سے تعاون ہوتا ہے نا انسان کو بھئی آپ خرش کر رہے ہیں لیکن وہاں سے بھی تو تعاون ملتا ہے آپ کو بہت سارے کاموں میں مدد ملتی اور اگر آپ کی بیوی ایڈوکیٹڈ ہے تو آپ جس پیل میں تعلیم حاصل کر رہے ہو اسے وہ مدد کرے گی آپ کی بہت سارے علماء ایسے گزرے ہیں جن کی بیویوں نے ان کے ساتھ اتنا تعاون کیا حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے علامے تھے ان کی جو زوجہ تھیں یہ بھی علماء تھیں بہت ساری تحقیق میں ان کی زوجہ نے ان کی مدد کی ہے جو اتنے بڑے انہوں نے اتنی کتابیں لکھی انہوں نے تو یہ جو فرض کر لیا گیا ہے نا کہ نکاح کرنے کے بعد کسی کام کا نہیں رہتا ہے یہ سو فیصر غلط ہے نکاح کرنے کے بعد انسان انسان کا بچہ بنتا ہے کام کا آدمی بنتا ہے اور نکاح کیے بغیر کسی کام کا نہیں ہوتا وہ سمجھتے ہو وہ لانڈا لپاڑا ہوتا ہے اس کی ڈیفینیشن کہ یہ لانڈا لپاڑا کچھ بھی کہیں بھی پھٹ سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے کہیں بھی گند کر سکتا ہے مادرت کے ساتھ پارکوں میں تو آنے کی اجازت نہیں ہوتی لانڈے لپاڑوں کو ان کو پتہ ہے یہ یہاں کا محول خراب کریں گے لکھا ہوتا ہے فیملی کے ساتھ ہیں تو پتہ ہوتا ہے بی بی بچوں کے ساتھ آئے گا تمیز سے بیٹھے گا بغیر فیملی کے آئے گا یہ لانڈا لپاڑا یہ گند کر کے جائے گا پارک میں حقیقت ہے تو جو پارک میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں وہ سائنسی ترقی کرے گا یا وہ آپ کا کیا خیال ہے کوئی بڑا بزرگ بنے گا وہ تو نکاح کو حاصل بناؤ very easy کوئی مسئلہ نہیں کوئی گنی میں ادھر پارسل کرتے گا چاپ اشید یہاں بیٹھ دیں میرے خرچے پہ کھائے گی ابھی ہے ختم ہو گئی بات اتنی سی بات تھی استحاریں نکال رہے ہیں بدا نہیں کیا گیا کر رہے ہیں صحابہ تو ایسے ہی نکاح کرتے تھے وہ ایک صحابی گئے ہیں کسی کے گھر میں اپنے دوست کا پیہام لے کے کہ وہ فلاں آپ کی ہمشیرہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں انہوں نے مجھے سفارشی بنا کے بھیجائے انہوں نے کہا میں ان سے تو نہیں کرنا چاہتا آپ اگر میری ہمشیرہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو جانتا ہوں آپ اگری ہیں تو ٹھیک ہے انتظام لے گئے ان کو میری بھیگی ہے کتنا آسان تھا یا ہاں اعتماد ہو ایسا نہیں کوئی بھی چپ سے ہیرینٹی اٹھ کے آیا آپ نے یہ حدیث سنی نہیں تھی آپ نے کہا پارسل کا خاص انتظام ہے ایسا نہیں ہو کہ بندے پر پورا پہلے اعتماد ہو اتنا ٹینشن نہ لو بھائی کچھ اللہ بھی بھی تبکل کرنا سیکھو